میرے بھائیو یہ امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیشے دوڑتے ہو ایمان کو بچاتے ہو یا بیشتے ہو تقوی کو بچاتے ہو یا بیشتے ہو غیرت کو بچاتے ہو یا بیشتے ہو دیانت کو بچاتے ہو یا بیشتے ہو ہاں ہاں سویا نہیں وافل نہیں راں ہرگ پر اس کی آنکھ بیدار ہے بیدار ہے یہاں کچھ نہیں کہتا یہاں دیکھتا ہے یہاں کچھ نہیں کہتا یہاں دیکھتا ہے دھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے پھر ایک دن فیصلے کے لئے خود آئے گا وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَغُ صَفَّن صَفَّا ایک دن وہ خود آئے گا وَجِعَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم پھر اس کی جہنم آئے گی وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِين پھر اس کی جنت آئے گی پھر میں اور آپ آئیں گے وَقُلْ لَا اِنسَانٍ أَلْزَمْ مَا هُطَائِرَوْ فِي عُنُخِ آج میری فائل میری گردن میں ہوگی ساری زندگی وکیل اوروں کی فائلیں اٹھا کے جلتا رہا ساری زندگی افسر اوروں کی فائلیں پڑھتا رہا آج اپنی فائل اٹھانی پڑے گی گردن میں فی عُنُقِ وَنُخْرَجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اور اللہ یوں پیپر کھول کے دکھا دے گا اقرار کتابک پڑھو تاریک جمیل پڑھ یہ تیری زندگی ہے تیرا اجالہ تیرا اندھیرہ تیری دن تیری راہ تیری خلوہ تیری جلوہ دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا ہل غلمہ کا کتبہ تھی الصاحب الصالحون کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا نہیں اللہ مَا لِهَادَ الْقِتَابِ لَا جُغَادُ رَصْغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا عَصَاحَ اسے تو ہر شہر میرے آگے کر دیں بھائیو یہ دن پوری دنیا پہ آنے والا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر سے چلایا ہے اچھے اور برے سے چلایا ہے اندھیرے اور اجالے سے چلایا ہے اچھے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر کے پوری دنیا کے لئے مثال بن گئے اور حجت قائم کر کے چلے گئے کہ ہاں ہاں اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے ہمارا سال بہرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہ آ کر ہمارے دل دماغ پر چھوٹ مارتا ہے کہ زندگی زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دعو پہ لگا دے وہ جانوروں سے بھی بدر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دعو پہ لگاتے ہیں جو چند ٹکوں پر اپنے زمیر کے سودے کر دیتے ہیں جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیشے حیاء کی قبا چاک کر دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیشے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں بھیڑی بن جاتے ہیں ہوا سناک بن جاتے ہیں ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں لیکن میرے رب کی نظر میں کچھ اور ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پر لٹ جاتے ہیں ٹٹ جاتے ہیں بک جاتے ہیں وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں مقرب بھی ہوتے ہیں پیارے بھی ہوتے ہیں پسندیدہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھوڑ ڈھول بجا کے پھر فرغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم روت ہو کے پھر ایسے ہو جاتا ہیں جیسے بس حسین کی گربانی دس دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دیم بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منایا ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منایا ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں یہ فیصلہ باد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نکتوں کھوا بھی ہے بچیاں نکتوں کھوا روٹی کتھو کھوا بھی ہے مٹا دو کربلا کی تاریخ کو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ کلم کو بیش دینا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے وہ جو گی تو تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاستہ میرے درد کی تھی وہ داستہ جسے تم ہنسی میں اڑا گئے ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے ٹھیکروں پہ نہیں بکتے پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا کی حوص یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے اگر وہ بکا ہے دو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدانِ معاشر میں پیش کرے گا لاؤ اپنی اولاد ہیں کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ تم بچوں کے لئے کہتے رہے روٹی کی تو کھاویے بچے نے کوئی تو پا لیے اے نہ کریے آو نہ کریے تو کام کی میں ٹورے لاؤ میرے حسین جیسا لاؤ میرے عبداللہ جیسا لاؤ میرے قاسم جیسا یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آو کہاں جا رہے ہیں کیا پیسہ ہی سن کچھ یہی رہنا ہے موت پیشے نہیں ہے یزید بھی مر گیا صرف تین سال کم بخت کو حکومت میں صرف تین سال انتالیس سال کے عمر میں مر گیا ایک عزت کی میروج سے بھی آگے گزر گیا ایک زلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا نماز کا وقت آیا نماز کا وقت آیا اب نماز کی کیا ضرورت ہے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کہنے کہ ہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں اس سے کبالیہ جماعت ریسیپشن جماعت آ چکی ہے میں آ چکا ہوں تھا انہوں نے نماز نہ پڑھتے وہی بات آ گئی یزید کی بیعت کرتے پیغام دورہ ہو جاتا انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا نماز نہ پڑھتے اس حسینی کافلے کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کعبِ آہبار حسیٰ علی بیٹھے تھے کعبِ آہبار کہنے لگے اس شرط نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خوشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے تو اتنے میں حضرت حسن گزرے کعبِ آہبار بہت بڑے یہود کے علم ہیں یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے تھوڑ دیر کے بعد امام حسن گزرے کہ یہ ہے کہاں یہ ہے یہ ہے یہ اور اس کا کافلہ ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خوشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کوئی مجھے نماز پڑھنے دے اب کیوں پڑھ رہے ہیں چھوڑیں نہیں پڑھنی ہے فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں پیغام دینا ہے تمہارے دھن دے تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تو یہ ممکہ ہوگا بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو چودہ سا سال میں کبھی نہیں ہوگا کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا ایسی قربانی والا سجدہ میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے پھر اسلام زندہ بات کے نہرے لگاتا ہے پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے ارے کبھی اسے بھی تو کھولو کبھی ادھر بھی تو دیکھو کبھی اپنے اندر بھی تو چھاکو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے فلاں ایسا نواز شریف ایسا پھٹو ایسا زرداری ایسا چودری ایسے تو میں کیسا ہوں کبھی اس کو بھی آئینے میں کھڑے ہوگا دیکھو کب میں کیسا ہوں پھر میں تو انسان بنوں میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو غیبت سے توبہ کروں فراڈ سے توبہ کروں خیمت سے توبہ کروں بدیان سے توبہ کروں تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں انہوں نے سہرے باندے ہیں تو اللہ سے عفیت مانگو سلامتی مانگو سہولت مانگو ہم اس قابل نہیں ہیں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہونا سارے تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے نیا سال شروع ہوا ہے جس سے لڑے ہو معاف کر دو جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگو صلح کر لو گھر میں لڑائی ہے بیوی سے ہے بھائی سے ہے رشہ داروں سے ہے کسی پارڈنر سے ہے کسی دوست سے ہے اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے معاف کرتا ہے اور نئے سال سے تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر تین داخل کروں گا میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا جھوڑنے بولوں گا دیانت داری سے کام کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا عدل و انصاف سے کام لوں گا ظلم نہیں کروں گا تین چھوڑوں گا تین کروں گا عدل کروں گا عدل سے مراد یہ ہے نہیں کہ میں عدالت کی گرسی پہ بیٹھوں ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمین چل رہا ہے غلط چیز بیچنا ظلم ہے صحیح بیچنا عدل ہے عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے ڈنڈی مارے ظلم ہے میں عدل کروں گا ظلم نہیں کروں گا میں سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا میں دیانت داری سے زندگی گزاروں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا یہ میری بیس ہے نماز فرض ہے اب آئندہ میرا سجد اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصلہ بات میں کو نہیں دیا جا سکتا